وہ بظاہر متحدہ کا قائد نہیں مگر اس کے سوا متحدہ کا کوئی اور قائد بھی نہیں ہو سکتا یہ خون آ شام بلا پہلے کی طرح کراچی کو یہ غمال بنانے اور خون کی ندیہ بہا کر ریاست کے اندر ریاست کی بحالی کے موقع کی تاک میں ہے مگر کسی طرف سے اس کی کھل کر حمایت نہیں ہو رہی اس کی پہلے جیسی راہنمائی اور راہ بری کرنے کی حسرت نا تمام رہے گی اس نے پاکستان کے خلاف جو زہر اگلا اس سے ریاست اور اس کے اداروں کے لیے معاف کرنا اور نظر انداز کرنا ناممکن ہے مزشتہ روز اس سے لندر میں حراست میں لیا گیا اس دوران وزیراعظم مران خان کابینہ کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے انہیں اطلاع دی گئے تو ان کی زبان سے بے ساکتہ نکلا آخر پاکستان کو آخر اللہ کو پاکستان پر ترس آ گیا حلطہ پہلے بھی گرفتار ہوئے آپ کے گرفتاری سے ہم نے بڑی توقعات با وستہ کالی کہا جا رہا تھا برطانیہ کے ساتھ تیپانے والے احالیہ معاہدوں کے تناظر میں ان کے پاکستان کے حوالے کی یہ جانے کی مکانات ہیں مگر ان کی رہائی ایک دفعہ پھر عمل میں آ گئی اور معاملہ وہیں کا وہیں ہو گیا گوئے وہ پاکستان آ رہے ہیں نہ آنے کی ان کی جلد امید ہے روان ہفتہ ہنگامہ خیز اور مادھر سے بھرپور رہا بجٹ کے دوران اپوزیشن عوامی منگوں کے مطابق اجلاس کو مچھلی منڈی بنانے میں کسر نہ چھوڑی دوسری طرف حکومت نے بھی عوامی جذبات کی ترجمانی سے معمور بجٹ پیش کیا ہمارے ہاں ہر پارٹی کے اپنے اپنے عوام ہیں جماعت اسلامی نے مہنگائی کے خلاف تحریکہ اعلان کا رکھا ہے ان کے عوام کا تھاٹھے ماردہ سمدر ان کے ساتھ ہوگا شیخ رشید یک نشستی پارٹی کے روح رواہ ہیں ان کو بھی عوام کی بھرپور تاہید حاصل ہے وہ سیاسی دعو پیش سے مخالفین کو ہماکت پر مجبور کر دیتے ہیں سرداری کی گرفتاری کے روزہ پوزیشن کے پاس اس سیشو پر بات کرنے کا بہترین موقع تھا لندری یاترہ کے بعد شہباز شریف قومی اسمبلی میں لگائی بجائی کر کے شہانہ انداز میں خسروانہ کیٹ واگ کر کے چلے گئے ان کے بعد شیخ رشید ساتھی وضاحت کے لیے سپیکر کے کہنے پر کھڑے ہوئے تو بلاول نے بھی آستی نے چڑھا لی گروہ کی عمر کے بلاول کے بالکو نے سپیکر کا یہ مطالبہ کرتے ہوئے گہراو کر لیا کہ پہلے بلاول کو موقع دو ایک آواز آئی بلاول بڑی پارٹی کا سربراہ ہے سپیکر نے کہا شیخ رشید بھی اپنی پارٹی کے سربراہ ہیں سپیکر نے قوائد کے تحر شیخ رشید کو فلور دیا مگر پی پی نہ مانی زے چھوڑ کر سپیکر نے اجلاس ملتوی کر دیا پی پی کے دانشوروں کی مہارت نے اس سے اپنی لیڈر کی گرفتاری کے ایشو پر بات کرنے سے محروم کر دیا اور آج جب بجڑ کے حوالے سے بحث ہو رہی تھی تو عجیب تماشا دیکھا گیا قومی اسمبلی میں کہ اپوزیشن تو وہاں تماشا لگاتی ہے ہنگامہ کرتی ہے آج حکومت نے بھی ہنگامہ آرائی کی اس نے شہباز شریف کو بولنے سے منع زج کر کے رکھ دیا بولنے سے بولنے نہ دیا تو یہ اس کی طرف سے اس چیز کا ردعمل ہے جس طرح سے اپوزیشن خاص کر مسلم لیگ نون عمران خان کے وہاں آنے پار یا ان کے رہنماؤں کی تقریروں کے درمیان جس طرح سے تماشا لگاتی ہے ہلا گولا کرتی ہے وہ ہی کچھ تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے کیا گیا لیکن اس میں ایک واضح فرق ہونا چاہیے کہ وہ اپوزیشن اپوزیشن ایسی حرکتیں کرتی ہے لیکن حکومت کو اپر ایج حاصل ہے وہ اس کو ایسی حرکتیں کرنی زیبا نہیں ہے جس روز کراچی والوں کے سابق بھائی کلندر سے گرفتار گیا گیا اس روز حمدہ شہباز بھی زرداری سے کم عرصہ ہی سہی زمانت پر زمانت حاصل کرنے کے بعد لاہور آئی کوٹ میں پیشی کے موقع پر نیب کی حراست میں چلے گئے ایک روز قبل آصف زرداری دھال لیا گیا تھے اور آج ان کی بہن کو بھی گرفتار کھا لیا گیا لیکن یہ عجب تماشا ہے کہ ان کو زرداری ہاؤس میں نظر بند کیا گیا ہے کہا گیا ہے نیب کی طرف سے کہا گیا جی کہ ہم خواتین کا احترام کرتے ہیں تو ایسی خواتین جنہوں نے اربوں خربوں روپے کی لوٹ مار کی ہے انہوں نے تو نہ ملک کا احترام کیا نہ غریب عوام کا احترام کیا انہوں نے تو لوٹ مار میں کوئی قصر نہیں چھوڑی منی لانڈرنگ میں کوئی قصر نہیں چھوڑی نیب کو پی 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 اور نون لیگ نے اپنے ادوار میں مل بیٹھ کر مضبوط کیا ہے ان پر نیب کا نرمو ملائم ہاتھ پڑا تو نیب کے قوانین کو کالا کیا کرے اس حکومت کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں جس کا کڑے اعتصاب کے سوا کوئی ایجنڈا نہیں شہباز شریف بھی سپریم کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں بھارال جہاں نیم بخاری نیب کے وکیل ہیں بھارال کل وہ بینچ ٹوٹنے کی وجہ سے بچ گئے آخر بکرے کی ماں کب تا خیر منائے گی اگلے ہفتے جو اس کے اگلے ہفتے ان کو بھی آخر اپنے کرموں کا پھل کھانا ہی پڑے گا شہباز شریف کے حمایتی اور مخالفین کہہ رہے ہیں اللہ خیر کرے خیر سے ہر دو کا اپنا اپنا مطلب ہے حامی خیر سے ان کی رہائی اور مخالفین قید مطلب لیتے ہیں کرپٹ لوگوں کے اعتصاب کا کڑا اور بے رہم سلسلہ چل نکلا اور یہی عوام کی خواہش ہے اپوزیشن اپنے اعتصاب کو انتقام کہہ رہی ہے اعتصاب کے حوالے سے انتقام بھی روا ہے آج جو لوگ اعتصاب کی زد میں ہیں ان کے جرائم کی عمر پندرہ بیس سال اور کئی حوالوں سے اس سے بھی زیادہ ہے آج کے حکمران اگر آج محفوظ ہیں اور انہوں نے واقعی کچھ غیر قانونی کیا ہے تو اگلے برسوں میں ہیں وہ بھی اعتصاب کی زد میں آئیں گے مگر آج جو انتقام کا واویلہ کر رہے ہیں کارئین ذرا سیاسی بابستگی سے بالا اور دل پر ہاتھ را کر بتائیں کیا یہ دھوڑ کے دھولے ہیں انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی انہوں نے کوئی بدونوانی بھی مانی نہیں کی کوئی جھوٹ نہیں بولا کوئی فراد نہیں کیا اگر کوئی کرپٹ کسی وجہ سے یہ تصاب سے بچ رہا ہے تو یہ دیگر کرپٹ لوگوں کے کرتوتوں سے صرف نظر کرنے کا جواز نہیں ہو سکتا بلاول بھٹو کی عمر اور ممکران جہاں میں کارپر افسوس ہوتا ہے محترم قیون نظام بلاول کی سیاست اور شخصیت کو چمکو دمکرار دیتے ہیں بلاول کے اکاؤنٹس بھی ایسی رکوم سے بھرے پڑے ہیں جن کی منی ٹریل نہیں ہے یہ پیسے کاروبار ان کو والد کی طرف سے ملے اببہ کے پاس پیسہ کہاں سے آیا جواب نہیں ہے بلاول ایسے اکاؤنٹس ریاست کے حوالے کر دیں تو شاید وہ سیاست میں بڑا کردار ادا کرنے کے لیے موجود رہ پائیں ورنہ ان کی سیاست بین کھلے مرجہ اور دمک چمک دمک ماند پڑ سکتی ہے وزیراعظم نے تباہی کی زمیداری کے لیے انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان کیا ہے میجر نظیر کہتے ہیں اس کا سربراہ شعب سٹر کو بنایا جائے وہ انیس ہزار نیٹو اصلہ کے کنٹینر غیب ہونے والے کمیشن کے سربراہ بنائے گئے تھے یہ کمیشن جسٹس افتخار محمد چودنی نے توڑ دیا جو خود کو موجودہ دور کا عرستو اور قانون کا افراتون اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تین ستمبر بیس سو تیرہ کو میجر نظیر اس حوالے سے ثبوتوں کے ساتھ جسٹس افتخار کی عدالت میں گیا ہے تو چیف جسٹس نے انہیں ٹرخا دیا ان کے پاس خربوں کی کرپشن کے ثبوت ہیں وہ مطلوبہ پریٹ فارم بننے کے منتظر ہیں لگتا ہے علاقہ واقعی پاکستان پر ترس آ گیا ہے اسی لیے اپوزیشن کی چیخیں بلند سے بلند تر ہونا شروع ہو گئی ہیں مگر تھوڑی ڈھیل تو ہو سکتی ہے لیکن ان کی خیر نہیں ہے انشاءاللہ